الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایٹیوی اردو کے سیرت النبی پروام کے تحت سید الانبیاء و سید البشر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنے لباس میں حد تل امکان اس ذات عقدس کے طریقے کو اختیار کریں جو سارے انسانوں میں سب سے افضل وعالی ہے اور وہ لباس جس کی وضع قطع اور پہننا غیر مسنون ہے اس سے پرہیز کریں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کل قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لئے نمونہ بنایا ہے جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَيْنَ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُصْوَةٌ حَسَنَةٌ تم سب کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے اللہ تعالی نے نبیوں رسولوں کو دنیا میں بھیجا اور ان کو راست علم سے نوازا اور عمل کی توفیق دی تاکہ یہ شخصیات دنیا کے لئے نمونہ بن سکیں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالی نے آخری رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا جو قیامت تک انسانوں کے لئے انفرادی و اجتماعی زندگی کے ہر محاص پر مثال اور نمونہ رہیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوے کو ہی اختیار کرنے میں دنیا و آخرت میں کامیابی ہمارے مقدر میں ہوگی آج کی میری گفتکو کا موضوع لباس النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لہذا سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی و عمامے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً صفحے ٹوپی پہنا کرتے تھے وطن میں آب صلی اللہ علیہ وسلم سر سے چپکی ہوئی ٹوپی پہنا کرتے تھے البتہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی ٹوپی اٹھی ہوئی ہوتی تھی علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعات فی حدی خیر العباد میں تحریر کیا ہے کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ بانتے تھے اور اس کے نیچے ٹوپی بھی پہنتے تھے آب صلی اللہ علیہ وسلم عمامے کے بغیر بھی ٹوپی پہنتے تھے اور آب صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہنے بغیر بھی عمامہ بانتے تھے قرن اول سے آج تک جمہور محدثین مفسرین و فقہہ و علماء و صالحین کا فتوہ بھی یہی ہے کہ ٹوپی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقہ ہے نیس ٹوپی پہننا انسان کی زینت ہے اور قرآن کریم سورہ آعراف آیت نمبر اکتیس کی روشنی میں نماز میں زینت مطلوب ہے یا بني آدم خضو زینتکم عند کل مسجد لہذا ہمیں ٹوپی پہن کر ہی نماز پڑھنی چاہیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ علیہم نے اپنے غلام حضرت نافر رحمت اللہ علیہ کو ننگے سر نماز پڑھتے دیکھا تو بہت غصہ ہوئی اور کہا کہ اللہ تعالی زیادہ مستحق ہے کہ ہم اس کے سامنے زینت کے ساتھ حاضر ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامے کا بھی استعبال فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ اکثر اوقاز سفیدی ہوا کرتا تھا کبھی سیاہ اور کبھی سبس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ عموماً چھ ساتھ زیرہ لمبا ہوا کرتا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب امامہ بانتے تو اسے دونوں کندوں کے درمیان ڈالتے تھے یعنی امامہ شریف کا شملہ دونوں کندوں کے درمیان لڑکا رہتا تھا حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایتیں کہ فتح مکہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سیاہ امامہ تھا غرضے کے ٹوپی اور امامہ کا استعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ ہے آئیے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیز کا تذکرہ کریں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں قمیز زیادہ پسند تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیز کے جو اوصاب احادیث میں مذکور ہیں ان میں سے بعد مندرجہ زیل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیز کا رنگ عموماً سفید ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیز تقریباً نسب لی تک ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیز کی آستین عموماً پہنچے تک ہوا کرتی تھی کبھی کبھی انگلیوں کے سرے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیز اور قمیز کی آستین کشادہ ہوا کرتی تھی جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذار یعنی اس لباس کا تعلق ہے جو جسم کے نچلے حصے میں پہنا جاتا ہے تو عموماً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہمن کا استعمال فرماتے تھے کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجامہ بھی استعمال کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہمن ناف کے اوپر سے نسب لی تک رہا کرتا تھا صحابہ اکرام بھی عموماً تہمن استعمال کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پاجامہ بھی پہنتے تھے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا لباس آدھی پنڈلی تک رہنا چاہیے نس پنڈلی اور ٹکنوں کے درمیان اجازت ہیں لباس کا جتنا حصہ ٹکنوں سے نیچے ہو وہ جہنم کی آغ میں ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لباس کا جتنا حصہ ٹکنوں سے نیچے ہو وہ جہنم کی آغ میں ہیں البتہ عورتوں کا لباس ٹکنوں سے نیچے ہونا چاہیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بطول تکبر اپنا کپلہ گسیٹے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے جانب نظر رحمت نے کی فرمائے گا ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ کیا عورتیں اپنے لباس کا کیا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نسپلی سے ایک بالش نیچے لٹکا لیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ سوال کیا کہ اگر پھر بھی ان کے قدم کھلے رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نسپلی سے ایک زرہ نیچے لٹکا لیں ابھی آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی عمامہ پمیس اور ازار کا ذکر خیر کیا گیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کے رنگ کے متعلق مختصر عرض ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی بنیاد پر امت مسلمہ متفقہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑوں کو بہت پسند فرماتے تھے متعدد حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے یہاں اختصار کی وجہ سے صرف دو حدیثیں پیش کر رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کپڑوں میں سے سفید کو اختیار کیا کرو کیونکہ وہ تمہارے کپڑوں میں بہترین کپڑے ہیں اور سفید کپڑوں ہی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیہوں سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید لباس پہنو کیونکہ وہ بہت پاکیزہ بہت صاف اور بہت اچھا ہے اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو سفید لباس زیادہ پاکیزہ اس لیے ہیں کہ وہ بہت جلدی میلے ہو جاتے ہیں اس لیے زیادہ دھوئے جاتے ہیں برخلاف رنگین کپڑوں کے کیونکہ دیر سے دھوئے جانے کی وجہ سے ان میں زیادہ گندگی غلازت ہوتی ہے اچھے اس لیے کہ طبیعت سلیمہ ان کی طرف میلان کرتی ہے شیخ فقی ابو اللہ سبرکندی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بستان العارفین میں اور فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب رد المختار کے مصنف علامہ شامید رحمت اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے کہ رنگوں میں پسندیدہ رنگ سفید ہے اور سفید لباس پہننا سنت ہے جیسے کہ ابھی بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر سفید لباس پہنا کرتے تھے اگرچہ دوسرے رنگ کے کپڑے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں رنگی لباس چادر یعبایا 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 کی شکل میں عموما ہوا کرتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیس اور تہمن عموما سفید ہوا کرتے تھی حضرت ابی رمسہ رفاع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سبز کپڑوں میں ملبوس دیکھا حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدر درمیانی تھا ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ دھاریوں والی چادر میں ملبوس دیکھا میں نے کبھی بھی اس سے زیادہ کوئی خوبصورت منظر نہیں دیکھا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاریوں والی یمنی چادر کو بہت پسند فرماتے تھے ان مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگی لباس بھی استعمال فرمایا ہے مگر خالص زرد رنگ اور خالص سرخ رنگ کے کپلوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تعالیمات دی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خالص زرد رنگ کے کپلوں میں ملبوس دیکھا تو فرمایا کہ یہ کافروں کا لباس اس کو نہ پہنو ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جلا نہ لو حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ تو میں ارضوانی گوڑے پر سوار ہوں گا اور نہ پیلے لنگ کے کپڑے پہنوں گا جو رشمی ہاشیے والے ہوں اور فرمایا کہ خبردار نہ ہو کہ مردوں کی خوشبو وہ خوشبو ہے جس میں رنگ نہ ہو اور عورتوں کی خوشبو وہ خوشبو ہے جس میں خوشبو نہ ہو رنگ ہو ارگوان ایک سرخ رنگ کا پھول ہے اب ہر سرخ رنگ کو ارگوانی کہا جاتا ہے وہی یہاں مراد ہے غرضے کے خالص زرد رنگ اور خالص سرخ رنگ کے لباس پہننے سے مردوں کو بچنا چاہیے اربطہ سرخ یا زرد رنگ کی لائنوں یعنی ڈیزائن والے لباس استعمال کیا جا سکتے ہیں سامعین اقرام میں بھی آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کا ذکر کر رہا تھا اب ضرورت ہے کہ لباس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم تعلیمات بھی ذکر کر دوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر کفار و مشرقین سے مشابہت کرنے سے منع فرمایا ہے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں جس نے جس قوم سے مشابہت افتیار کی وہ ان میں سے ہو جائے گا کفار و مشرقین سے عمومی طور پر مشابہت کی ممانعات کے ساتھ لباس میں مشابہت کرنے سے حضور نے خاص طور پر منع فرمایا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خالص زرد رنگ کے کپڑوں میں ملبوس دیکھا تو فرمایا کہ یہ کافروں کا لباس ہے اس کو نہ پہنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آزربائی جان کے مسلمانوں کو پیغام بیجا کہ عائش پرستی اور مشرقوں کو لباس سے بچو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کے لباس میں مشابہت سے منع کیا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ان مردوں پر جو عورتوں سے لباس یا کلام وغیرہ میں مشابہت کرتے ہیں اسی طرح لعنت ان عورتوں پر جو مردوں کی لباس یا کلام وغیرہ میں مشابہت کرتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ریشمی لباس پہننے سے بھی بنا فرمایا ہے ریشمی لباس پہننا مردوں کے لیے حرام ہے انبتہ دو یا تین یا چار انگر ریشمی ہاشیے والے کپڑے مردوں کے لیے جائز ہیں نیز خارش اور خجلی کے علاج کے لیے ریشمی لباس کا استعمال مردوں کے لیے جائز ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مرد نے دنیا میں ریشمی کپڑے پہنے وہ آخرت میں ریشمی کپڑوں سے محروم کر دیا جائے گا حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ریشمی کپڑے اور سونے کے زبرات میری امت کے مردوں پر حرام ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے پہنے سے منع فرمایا ہے مگر ایک یا دو یا تین یا چار انگلیوں کی مقدار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو خارش کے علاج کے لیے ریشم کے کپڑے پہننے کی اجازت عطا فرمائی میرے عزیز دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں درمیان روی تھی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا و عمدہ و قیمتی لباس بھی پہنے ہیں مگر ان کی عادت نہیں ڈالی ہر قسم کا لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلپ پہن لیا کرتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک پیمن لگی ہوئی چادر اور موٹر تہمن نکالا پھر فرمایا کیا فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ان دونوں میں قبض کی گئی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ مجھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو تمہیں دنیا سے اتنا کافی ہے جیسے مسافر کا توشہ اور امیروں کی ملجسوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور کسی کپڑے کو پرانا نہ سمجھو حتیٰ کہ اس کو پیمن لگا لو میرے عزیز بھائیوں یہ انتہائی قناعت کی تعلیم ہے کہ پیمن لگے کپڑے پہننے میں آر نہ ہو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کا کپڑا پہنا بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے زلت کا کپڑا پہنائے گا حضرت عمر ابن شعائب اپنے والد اور وہ ان کے دادہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کو اثر بندے پر ظاہر ہو یعنی اگر مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اچھے کپڑے پہننے چاہیے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے لباس میں فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچایا حالانکہ وہ اس پر قادر تھا تو کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے سامنے اس کو بلائے گا اور جنت کے زیورات میں سے جو وہ چاہے گا اس کو پہنایا جائے گا حضرت جعبی رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گندے کپڑے پہنے ہوئے حاضر خدمت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا اس شخص کو کوئی چیز نہیں ملی کہ یہ اپنے کپڑے دھو سکے غردے کے حسب استطاعت حضور خرچی کے بغیر اچھے وصاف ستر لباس پہننے چاہیں لباس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی سمات فرمائے اور وہ یہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے کپڑاں پہنتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہوں روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبیز زیبتن فرماتے تو دائیں طرف سے شروع فرماتے یعنی دائیں یعنی پہلے دائیں آہار دائیں آستین میں ڈالتے پھر بائیں آہار بائیں آستین میں ڈالتے میرے عزیز بھائیوں آج کی گفتگو کا خلاص ایک نام یہ ہے کہ انسان اپنے علاقے کی آدات و عدوار کے لحاظ سے چند شرائط کے ساتھ کوئی بھی لباس پہن سکتا ہے کیونکہ لباس میں اصل جواز ہے جسے کہ سور عارف آیت نمبر 32 میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ لباس اور کھانے کی چیزوں میں وہی چیز حرام ہے جس کو اللہ تعالی نے حرام قراب دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی میں علماء اکرام نے لباس کے بعد حسب زیر شرائط تحریر کی ہے نمبر ایک مرد حضرات کے لیے ایسا لباس پہننا فرد ہے جس سے ناف سے لے کر گھٹنے تک جسم چھپ جائے اور ایسا لباس پہننا سننا تھے جس سے ہاتھ پیر اور چہرے کے علاوہ مکمل جسم چھپ جائے اور تو کے لیے ایسا لباس پہننا فرد ہے جس سے ہاتھ پیر اور چہرے کے علاوہ ان کا پورا جسم چھپ جائے اس وقت میں عام لباس کا بیان کر رہا ہوں نہ کہ پردے کا جب بات پردے کی آئے گی تو وضاحت کے ساتھ دلائل کے ساتھ بیان کی جائے گی کہ چہرہ پردے میں شامل ہیں دوسری شرط لباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہ ہوں مثلا مد حضرات کے لیے رشمی کپڑے اور خالص سرک یا زرد لنگ کا لباس تیسری شرط ایسا تنگ یا خفیب لباس نہ ہو جس سے جسم کے آزہ نظر آئے چوتھی شرط مردوں کا لباس عورتوں کے مشابہ اور عورتوں کا لباس مردوں کے مشابہ نہ ہو پانچمی شرط مردوں کا لباس زیادہ رنگین اور عورتوں کا لباس زیادہ خوشبو والا نہ ہو نمبر چھے مردوں کا لباس ٹکنوں سے اوپر جبکہ عورتوں کا لباس ٹکنوں سے نیچے ہو ساتھویں شرط یہ ہے کہ کفار و مشرقین کے مدحبی لباس سے مشابہت نہ ہو میرے عزیز بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں جیسے کہ ابھی بیان کیا کہ لباس میں اصل جواز ہے انسان اپنے علاقے کی آدات و عطوار کے مطابق چند شرائط کے ساتھ کوئی بھی لباس پہن سکتا ہے ان شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ کفار و مشرقین کا لباس نہ ہو پینشت یقیناً مسلمانوں کی اجاب نہیں ہے لیکن اب یہ لباس عام ہو گیا ہے چنانچہ مسلم اور غیر مسلم سب اس کو استعمال کرتے ہیں لہٰذا پینشت کا مذکورہ شرائط کے ساتھ استعمال کرنا جائد ہے البتہ پینشت کے مقابلے میں کرتے پجامے کو چند اسبات کی وجہ سے فوقیت حاصل ہے نمبر ایک کرتہ پجامہ امومن سفید یا سفید جیسے رنگوں پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ پینٹ و شرط امومن رنگین ہوتی ہیں احادیث کی روشنی میں امت مسلمہ متفقے کہ اللہ جللہ شاہ لہو کے حبیب میرے اور آپ کے تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید پوشاک زیادہ پسند فرماتے تھے نیز عام طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سفید ہی ہوا کرتا تھا دوسری وجہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیس بہت پسند تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیس کے جو احادیث میں ملتے ہیں وہ موجودہ زمانے کی شٹ کے بجائے موجودہ زمانے کے اس قرطے میں زیادہ موجود ہیں جو پاجامے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تیسری وجہ اگرچہ آپ پینڈ شٹ کا لباس مسلم غیر مسلم سب میں رائج ہو چکا ہے لیکن ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پینڈ شٹ کی ابتداء مسلم کرچر کی دین نہیں جبکہ قرطہ پاجامی کی بنیادیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے سے ہیں چوتھی وجہ کسی بھی زمانے میں دنیا کے کسی بھی کونے میں علماء و فقہ کی جماعت نے پینڈ شٹ کو اپنا لباس نہیں بنائے میں نے ای ٹی وی اردو کے آج کے اس پرغام میں آپ کے سامنے اس ذاتِ عالی کے لباس کا ذکر فرمایا جس کی زندگی کو کل قیامت تک آنے والے تمام انس و جن کے لیے خالقِ رازی کے کائنات نے عصوہ بنایا ہے نمونہ بنایا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنتوں کے مطابق لباس پہننے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ